کسی نے بڑے کمال کی بات کہیے کہ نہ چہرہ پہنچنے کی ضرورت ہے نہ آئینہ پہنچنے کی ضرورت ہے اگر دیکھنا ہے سندر چہرہ تو دوسرے کے آنسوں پہنچنے کی ضرورت ہے ہائے گائز میں ہوں آر جے کارتک ایک چھوٹی سی کہانی لوگ ڈاؤن کی سچی کہانی لوگ ڈاؤن کے اناؤنس ہونے سے پہلے ہی کچھ سوسائٹیز میں میڈز کا آنا کو کھانا بند کر دیا گیا تھا ڈلی انسیا کے پاس میں ایک پوش سوسائٹی میں کبل رہتا تھا اپنے بچے کے ساتھ میں اور جب مارچ میں یہ کرونا وائرس کا خطرہ بڑھ رہا تھا ہندوستان میں تو ان کی سوسائٹی میں بھی میڈز کا آنا کو کھانا بند ہو چکا تھا تو ایک دن یہ ناشتی کی ٹیبل پر پتی پتنی بات کر رہے تھے پتی نے بولا کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں اپنی میڈ کا اپنے کوک کا آنا تو ہم نے بند کر دیا لیکن ان کا جو پیسہ یہ روک دینا چاہیے اس مہینے انہیں اتنا ہی پیسہ دینا چاہیے جتنے دن کے لیے آئے ہیں تو پتنی نے بولا کہ آپ کے آئیڈیا صحیح نہیں ہے میں ایسا نہیں کرنا چاہیے تو پتی پھر گنانے لگا کہ اس دن تو اس نے ناشتہ بھی نہیں بنایا تھا اس دن تو بیمار ہو گئی تھی اس دن اس نے نقلے دکھا دیتے یہ ہو گیا تھا وہ ہو گیا تھا اپنے نوکروں کی کمی بتانے لگا اور جسٹیفائی کرنے لگا کہ ہمیں ان کے پیسے کاٹ لینے چاہیے یہ دونوں پتی پتنی ان نوکروں کو ایک میڈ اور ایک کک کو اچھی خاصی تنخواہ دے رہے تھے کیونکہ یہ خود بھی اچھا خاصہ کمارا ہے تو ان کو بھی اچھا خاصہ پیسہ دے رہے تھے لیکن پتی دیو کی یہاں پر خیال بدل گئے پتنی سے جھگڑا ہونے لگا دو تی دن بعد بھی نہیں ہو اس کے بعد میں ہمارے دیش میں پردھان منتری جی نے لوگ ڈاؤن آناؤنس کر دیا لوگ ڈاؤن آناؤنس ہوا تو معلوم چلا کہ چودہ اپریل تک سب کچھ بند رہے گا پتی نے پھر سے اپنی پتنی سے کہا کہ اب تو چودہ اپریل تک سب بند رہنے والا ہے اب تو ہمیں انہیں نہ تو اپریل کی تنخواہ دینی چاہیے اور نہ مارچ کے پیسے دینے چاہیے ہمیں پیسے روک لینے چاہیے پتنی گروت کرتی لیکن کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی پتی کو یہ معاملہ چلتا 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 چودہ اپریل تک چلا آیا لوگ ڈاؤن جو پہلا والا تھا وہ ختم ہو گیا ہے اور چودہ اپریل کو ایک بار پھر سے انانچمنٹ ہوئی کہ اب لوگ ڈاؤن 2.0 آ رہا ہے یعنی کہ اب تین مئی تک سب کچھ بند رہنے والا ہے اور جہاں یہ بات سامنے آئی تو کچھ کمپنیز نے اپنے فیصلے بدلنے کا سوچ تو جس کمپنی میں کام کر رہے تھے پتی پتنی اس کمپنی سے ان کے پاس میں ایک میل آتی ہے اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ پہلے ہولڈر کی پچیس پرسن سیلری آپ کی روک لی جائے گی کاٹی نہیں جائے گی صرف روک لی جائے گی جب کمپنی پھر سے پروفٹ میں آ جائے گی کیونکہ اس مہینے کچھ ہوا نہیں ہے بزنس تو پھر سے آپ کو پچیس پرسن پیسہ لوٹا دیا جائے گا جیسی یہ میل ان پتی دیم نے دیکھا تو ان کے دماغ میں سب سے پہلا چہرہ آیا اس میڈ کا اور اس کک کا جو ان کے گھر پر آ رہے تھے کام کر رہے تھے جن کے پیسے روک کر کے بیٹھے ہوئے تھے پتہ نہیں کیسے ان کے آنکھوں میں آسوں آ گئے اور انہوں نے چکچاپ سے کونے میں جا کر کہ بیوی کو نہیں بتایا جا کر کہ وہاں کال لگایا اپنے میڈ کو اپنے کک کو اور بولا کہ آپ کے سارے پیسے میں دے دوں گا آپ کے اپریل کی سلری بھی دے دوں گا مئی کی سلری بھی دے دوں گا چنتہ منت کرنا کچھ بھی بات ہو مجھے آپ کال کر لیں یائے اور پتنی دیرے سے وہ ساری باتیں سنی رہی تھے تو انہوں نے بولا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ ہمیں ان کے پیسے نہیں روکنے چاہیے جب ان کے ساتھ میں پی تھی جب ان کے پچیس پرسن سلری روکنے کے بات آئی جب یہ لاکھوں میں کمارا تھے تب انہیں اس غریب کا درد سمجھ میں آیا جو ہزاروں میں کمارا تھا آج اس چھوٹی سی کہانی کے بات ہم سے آپ سے صرف ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں اگر اوپر والے نے آپ کو سکشم بنایا ہے آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ آپ کسی کی مدد کر سکیں تو پلیز مدد کیجئے اور اگر مدد نہیں کر پا رہے ہیں تو جو آپ کے گھر میں آلریڈی کام کر رہے تھے اُٹ کی تنخواہ مت روکے گا ایک بار پھر سے کہنا چاہتا ہوں کہ جا کے پیر نہ پھٹی بیوائی وہ کیا جانے پیر پر ہے وہ جس کے ساتھ نہیں بیٹتی اس کو درد سمجھ میں نہیں آتا ہے اس لئے اس درد کو سمجھنے کی کوشش کیجئے اس سے پہلے کہ وہ درد آپ کے ساتھ بیٹ جائے ایک بار پھر سے کہوں گا محنت کیجئے حوصلہ رکھئے کچھ نہ کچھ نیا سیکھتے رہیے اور ہاں کر دکھاؤ کچھ ایسا کہ دنیا کرنا چاہے آپ کے جیسا